اسلام علیکم ناظرین میرا نام نمائنگ پلو اور آپ دیکھیں میرے یوٹیپ جان تو ناظرین صدر پاکستان جناب آریف علوی نے پنجاب اسمبلی کے انتقابات کی طریق کا اعلان کر دیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق لیکسنگ پچھنوں پاکستان نے صدر پاکستان جناب آریف علوی کو ڈیٹس ریکومنڈ کرنی تھی جس کے مطابق صدر پاکستان نے طریق کا اعلان کرنا تھا ٹھیک ہے تو لیکسنگ پاکستان نے جو ان کو ڈیٹس ریکومنڈ کی وہ تیس اپریل سے لے کے ساتھ مہی تک کی ڈیٹس ریکومنڈ کی تھی کہ آپ ان میں سے کسی پی ایک طریق کو چوس کر لیں انتقابات کے لیے تو صدر پاکستان نے تیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتقابات کا اعلان کر دیا ہے تیس اپریل کو پنجاب میں جو انتقابات ہوں گے اب سپریم کورٹ کے ہی مطابق سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق لیکن مجھنوں پاکستان نے کپک میں انتقابات کے لیے جو وہاں کے گورنڈر ہیں گولام علی کو وہ بھی ڈیٹس ریکومنڈ کرنی تھی کپک میں سمبلی کے انتقابات کے لیے ٹھیک ہے تو اب جو گورنڈر کے پی کی ہیں گولام علی صاحب انہوں نے میڈے سے گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو گورنڈر کی جو سیکرٹری ہیں ٹھیک ہے ان کو خط محصول ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی چھٹی پر ہیں تو وہ منڈے کو واپس آ جائیں گے تو وہ خود ہی خط کھولیں گے تو اس کے بعد جو بھی ڈیٹس ہوں گی ٹھیک ہے وہ مشاورت کے بعد کسی ایک جو موضوع طریق کا اعلان کر دیں گے ساتھ سالوں نے شکوا کیا کہ صدر پاکستان نے بہت جلدی دکھائی ہے ٹھیک ہے انتقابات کی طریق کا اعلان کرنے میں ٹھیک ہے جو انہوں نے تکی سپریلو کر دی انہوں نے کہا کہ وہ میرے سے مشاورت کر لیتے ہم دون نصوبوں میں ایک ساتھ طریق کا اعلان کر دیتے ٹھیک ہے ایک ہی طریق کا اعلان کر لیتے یا پھر ہم تینوں آپ کو سمیشاورت کرتے ہیں الیکشن مشینہ پاکستان صدر پاکستان ساتھ جو گوانر کے پی کی ہیں گولام علی تو اس طریقے سے ہم کو بیٹر ڈیٹ دے سکتے تھے باقی انہوں نے کہا کہ ان کی مردی ہے لیکن کہ یار دیکھیں باہت ہے کہ صدر پاکستان پاکستان لگتے ہی نہیں ہے وہ جنرل سیکٹر جو پاکستان طریقے انصاف لگتے ہیں جو ان کے مطلب کے کولو فیل ہیں جو ان کی مطلب کا ایکٹ ہے وہ ہر ہنڈرڈ پرسنٹ وہ ہر ہیٹ آف دے سٹیٹ لگتے ہی نہیں ہے اب الیکشن کی طریق کا اعلان ہوا تو پہلے تو اپنے پاس سے اپنے پاس سے الیکشن کی طریق دے دی ٹھیک ہے کسی سے کنسرٹ نہیں کیا کسی سے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے اور فورنیٹل ایکشن کی طریق دے دی کہ بھائی مطلب کہ انہوں نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوئے تو وہ کسی صورت بھی مطلب کہ اپنے جو حلف سے یا وہ گرداری نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور آئین کا تحفظ یقینی بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے برقص جب وہ کاسم سوری صاحب نے نو کونمیڈز موچن فارق کی تھی اور عمران خان صاحب نے دستی طور پر ایک ایک گورنر کی تیناتی ہے پر اتنا مطلب کہ رولہ ڈالا جو گورنر پنجاب تھے ٹھیک ہے پہلے عمر صرف راج شیما صاحب تھے ٹھیک ہے گورنر پنجاب انہوں نے کہا کہ یہ میرا استقاقت میں مطلب کہ جو وزیراعظم کی جو سمبلی آئی یہ مجھے ٹھیک ہے جیس کو انہوں نے کہا ہوئے کہ ان کو مضبول کرتی دیا تو میں اس پر نہیں ایک کروں گا ٹھیک ہے وہاں پہ یہ نشت ڈال کے بیٹھے رہے ٹھیک ہے اور پاکستان طریقہ صاحب کے جو موکسلی فوقلا تھے اور موکسلی جو ان کے رہنم آتے ہیں ان کی طرف سے یہ بات ہے کہ جو گورنر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ درگ صدر پاکستان کا representative ہوتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ جس مرضی کو وہاں پہ اپوائنٹ کری رکھے ٹھیک ہے اب اس کے برقے سے جب وہ تھے چوڑی سرور صاحب تھے ٹھیک ہے جو گورنر پنجاب تھے عمران خان صاحب کے دور میں جب ان کو سیک کرنا تھا تو انہوں نے فوراں مطلب کہ میرا خیال ہے کہ صرف ایک ٹویٹ ہے ہی تھی فواتھولی صاحب کی طرح سے جو گورنر پنجاب ان کو سیک کر دیا گیا اور وہ سیک ہو گئے تھے تب کوئی پنجاب دن کا ویٹ نہیں ہوا تھا تب کوئی دو دو بار ایڈوائسیں نہیں بھیجی گئی تھی صدر پاکستان کو بس فوراں ایک ٹویٹ ہے ہی تھی وہ سیک کر دیا گیا تھا ان کو ٹھیک ہے تو یہ پاکستان تحقیق انصاف ہے اور یہ ہمارے صدر پاکستان ہے جناب آریف علی صاحب اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جناب شیخ رشیر صاحب کی ٹھیک ہے صاحبی وزیر داخلہ عوامی مسئلہ علیہ کے سربرا اور عمران خان صاحب کے اس کا ذرینا ساتھی بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ شواج شریف کو چاہیے کہ بھائی وہ 72 گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی ڈیزولف کر دے انہوں نے کہا کہ تمام پاکستان میں انتقابات ایک ساتھ ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تب ہی جو یہ پی ڈی ایم ہے اور خاص کر کے جب پاکستان مرکی انہوں نے کی نون ہے وہ اپنی عزت بجا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ جب اگر کے پی کے کے اور پنجاب کے الیکشن پہلے ہو گئے اس میں عمران خان اکسید کے ساتھ اپنی اکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد جب جنرل انتقابات ہوں گے نیشنل اسمبلی کے تو اس کے بعد پنجاب اور کپکے میں جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز یہاں سے مطلب کے الیکٹ ہوں گے تو نون لیگ کے پاس اور پی ڈی ایم کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے وہ استیار دے کے بھی اپنی ٹکٹیں بانٹیں گے تو ان کی ٹکٹیں کوئی نہیں لے گا تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین موکہ یہی ہے کہ یہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر اسمبلیاں ڈیزولف کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے شباشری صاحب نے انس کے ڈوائس مانگی ہوئی ہے کہ شیخری صاحب ہم کیا کرے کوسم سے شیخری صاحب کا یہ پرانہ وطیرہ شیخری صاحب کبھی کہتے ہیں کہ بس ایک مینا ایک مینا کے اندر اندر آپ کو پتہ نہیں کیا ہونے والے کبھی کہتے ہیں دو مہینے دو مہینے کے اندر پتہ نہیں کیا ہونے والے کبھی پندرہ دن کی ڈیٹ دے رہتے ہیں کہ پندرہ دن کے اندر پتہ نہیں کیا ہونے والے ٹھیک ہے ایک ان کا تو جو بیان تھا وہ ان کی گلے بھی بہت پڑھ رہا تھا جب انہوں نے آسیف علی زدداری پر نام لگا دیا تھا کہ آسیف علی زدداری نے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی سازدش کی بھی ہے ٹھیک ہے وہ نے عمران خان صاحب میں قتل کے لئے کسی کو پیسے دئیے ٹھیک ہے تیسر کر تندیموں کو ٹھیک ہے اور بات میں کہا تھا کہ نئی نئی میں نے بیان دیا ہی نہیں تھا وہ تو عمران خان صاحب کا بیان سائھ میں نے کوٹ کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے مجھے بات بتائی تھی بالمنس کے سام صاحب مو کر گئے شباشری صاحب نے آپ کو کوئی خط لکھا ہے کہ آج آپ مجھے ایڈوائز دیں اچھی سیاسی ایڈوائز دیں آپ مطلب جس کے سیاسی ایڈوائزر ہیں عمران کان صاحب آپ اسے سیاسی ایڈوائزیں دیں ٹھیک ہے آپ نہ دیں ان کو سیاسی ایڈوائزیں اس کے علاوہ کل ایک بار پھر ایک اور اوڈیو لیگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اوڈیوائز ہے اب وہ جو مبینہ آڈیو لیک ہے ٹھیک ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فوات چوری صاحب کی اور فیصل چوری صاحب کی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ دونوں بھائی ہیں آپ اس میں کیا باتیں کر رہے ہیں یہ یہ باتیں کر رہے ہیں کسی ٹرک کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تین ججز کی بات ہو رہی ہے اس میں ساتھ ساتھ اتاوالہ طارق صاحب جیزوکر پاکستان مکنی مکنی نون کے رہنم ہے اور ساتھ 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 پاکستان شباہ شریف صاحب کے محابنے پر خصوصی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے تین چٹ جگہ پر استخواسے کروا کر دو سو اٹھائیس میں ان پر رکھڑا جائے ٹھیک ہے تو پھر ہی پر پریشر ڈیویلپ ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد کافی ایک اور ہنگامہ مچ گیا پاکستان میں ٹھیک ہے اتاوالہ طارق صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ کسی کے باپ کے اندر ہمت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ مجھے مطلب کہ پریشرائز کر سکے ٹھیک ہے کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اور مختلف قسم کی فوات وری صاحب نے کہا کہ ایک اور کھٹیا مطلب کہ فیک قسم کی اوڈیو نہیں کوئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیصل وری صاحب کا سپریم کورٹ میں ہی تھے ٹھیک ہے ان سے بھی میڈیا نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری بات میں میں کتنا پاورفول ہوں کہ مطلب کہ جیجز میرے مطلب کہ اس طریقے سے میرے کہنے پہ چلتے ہیں جو بھی انہوں نے کہاں دیکھیں میں کتنا پاورفول ہوں مطلب کہ انہوں نے مذاب میں بات ٹال دی ٹھیک ہے ہیں ہم بات نہیں ہوا یا آوڈیویک کا صرف ہے ٹھیک ہے وہ کہاں پر رکے کرتے ہیں کس کس کو ایکسپوز کرے گا اگر تین restroom کا نام آیا ہے ٹھیک ہے اس آوڈérioیک میں ٹھیک ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کچھ انگیسٹ ٹرک کے بارے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب پاکستہ مسلمی نواز کا یہ موقع ہے کہ ٹرک ہین پیسوں کا ٹرک کا ٹرک ہے جس کے بارے بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ بندوں کا ٹک تو ہونی سکتا ہے یا جو بھی ہے اگر اس کی فرینزی کروائی جائے اس کے حقائق تک پہنچا جائے کہ اگر یہ ٹھیک ہے آوڈیو کی غلط ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے اس ساری باطنوں کا تحقیقات ہو رہی ہے مجھے تک رکھتا ہے کہ یہ آرڈیو لیک بھی اسی طریقے سے ہو رہی مطلب کہ ان کا بھی میار اور ان کی بھی مطلب باتوں کی بکت ہے جس طریقے سے وہ ایک بات کر کے اگلی تقریر میں اس بات سے موقع گاتے ہیں سوائے رول آف لو کے ٹھیک ہے یہ ساری جو آوڈیو لیک ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی وہی لیول ہے ٹھیک ہے ان کا بھی کوئی مطلب کہ سر پہل نہیں ہے یہ آتی ہیں لیک ہوتی ہیں لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں کسی کو پہنچتا ٹھیک ہے مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ آوڈیو لیک ہو رہی ہے صرف جس کو پریشیلس کیا جا رہا ہے ان آوڈیو لیکس سے بات ٹھیک ہے صرف ایک وہی تیز نہیں کر رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی صاحب کو بھی فرق پڑھنی رہا وہ تو اسی طریقے سے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے اور مطلب کہ صرف جس جس کی صاحب کو بھی فرق پڑھ رہا ہے اور کسی کی صاحب کو فرق نہیں پڑھ رہا اور کچھ میرا کالی ان آوڈیو لیکس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں سابق وزیر آدم پاکستان پاکستان کے ساب سے مقبول تری لیڈر پاکستان طریقہ انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب کی قال عمران خان صاحب نے ایک صحافیوں کے ساہت سینئر صحافیوں کے ساتھ رسمی ملاقات کی ہے اور اس میں بھوم عمران خان صاحب نے ان سے بات ہی نہیں ہوسا عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا میری فوج کے ساتھ لڑائی نہیں ہے لگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں گھٹنے ٹیک دوں گا تو ایسا تو نہیں ہونے والا ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جنرل آسیر منیر صاحب وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب ملی باز نے جنرل آسیر منیر صاحب آپ کو کیسے اپنا دشمن نہ سمجھے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ ڈی جی آئے سائی تھے تو انہوں نے جو آپ کے گھر کی جو کرپشن تھی تھی کہ اس کی نشاندے کی تھی تو آپ نے ان کو سیک کروا دیا تھا ٹھیک ہے ان کو عوضے سے اٹھوا گیا تھا جنرل بازوہ کو کہہ کے پھر ٹھیک ہے ان کی تینائیتی کو لے کر آپ نے کتنا ہی پریشر کیوں نہیں ڈالا گورنمنٹ پر ٹھیک ہے کتنا ہی پریشر کیوں نہیں ڈالا کہ آپ کو صرف یہ تھا کہ جنرل جو صاحب سمجھا صاحب ہیں ٹھیک ہے وہ چیہ ہو آنے صاحب بنجے آسیر منیر نہ بن پائیں کسی صورت بھی ٹھیک ہے آپ نے دھر نہ دیا ٹھیک ہے کبھی آپ پروگرام میں بیٹھے کہتے تھے کہ مطلب کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس گورنمنٹ نے آسیر منیر کی تینائیتی کرنی ہے تو آپ کو اس بات کا تھا تو آپ کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کسی صورت بھی نیچ آرمی کیف کی تینائیتی نہ کرے آپ نے کبھی کہا کہ جنرل بازوہ کو ایکسٹینشن آٹھ مانگی دے دو کبھی آپ نے کہا کہ جنرل بازوہ کو تاہیات ایکسٹینشن دے دو تو کبھی آپ نے کچھ کہا تو کبھی آپ نے کچھ کہا ٹھیک ہے ان کی تینائیتی کو آپ نے اتنا مطلب کی کوششن اپل بنا دیا اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ سے وہ کیوں نفس کرتی ہیں یہاں آپ کو لگتا ہے وہ نفس کرتے ہیں یہ تو باقی آپ کو ہی بہتر پتہ ہے اس کے علاوہ عمران خانز آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں جنرل آسیر منیر سے ملاقات کرنے کو تیار ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ دوسری سائٹ سے پہل ہوتی نہیں ہے مطلب کہ دوسری سائٹ سے چاہی نہیں ہے مجھے ملنے کی تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یاں ملنے ہیں عمران خان صاحب کو ٹھیک ہے وہ اگر چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے مفاد میں آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ ملنے ہیں ان سے اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پرویز علائی صاحب ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر بہت پریشیر ڈالا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں لیکن جس طریقے سے پرویز علائی صاحب نے ان کے ساتھ وفاداری دکھائی گا ٹھیک ہے تو وہ بھی پرویز علائی صاحب کے ساتھ وفاداری دکھائیں گے سر میلی باس نے آپ نے ان کے ساتھ وفاداری دکھا تو دی ہے ٹھیک ہے آپ نے انہیں صدر گناہ دیا پاکستان طریقے انصاف کا ٹھیک ہے تو ایک دو ڈاکو تھا ٹھیک ہے پنجاب کا ہم سے بڑا ڈاکو تھا پڑا سیاں آپ نے انہیں نہیں رکھنا تھا لیکن آپ نے انہیں وزیرے ریلوے رکھا آپ نے انہیں وزیرے داخلہ رکھا پاکستان کا اس طریقے سے یہ ڈاکو تھارٹی کا اپس سے پہلے آپ نے اسے پنجاب سملی بنا دیا اس کے بعد آپ نے اسے وزیرے اللہ پنجاب بنوا دیا ٹھیک ہے ڈاکو کو میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے بعد میں مران خان صاحب ٹھیک ہے آپ وفاداری نباز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ اُن نے کہا کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو یہ کبھی کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ٹھیک ہے اب یہ совершенно جو ایک کے جو ریachen رہے ہیں جو مطلب کے مطلب کے لحاشی وی باتیں آرہی ہے کہ مران خان صاحب نے یہ ق tedious کیا یمجینcoon senators صاحب نے یہ quote کیا تو کہ جنرلس جب اجوہ حاضر ہوگی مران خان صاحب کہہทہ کہہ رہے ہوگی ہوں کہ میں نے کبھی کسی کو gigning کیا یا میں نے کبھی کچھ کیسا بے وفائی نہیں کی تو یار جو بندہ ٹھیک ہے جس نے آپ کو دوہزار ٹھارہ کالیکشن جتوایا ٹھیک ہے آپ کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں نواز شریف صاحب کا پورا کیس آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے وہ آپ کی گورنمنٹ کو لے کے چلتے رہے آپ کی نا اہل گورنمنٹ کو کس طریقے سے وہ پروٹیکٹ کرتے رہے کس طریقے سے مطلب کہ آپ کے جتنے وہ بل تھے ٹھیک ہے بجٹ پاس کرواتے رہے کس طریقے سے انہوں نے آپ کو ووٹ آف کارمفیڈنس لے کے دیا جب آپ کا وہ جو سینیٹر ہال گیا تھا نیسمن سمبی سے ٹھیک ہے یوسف کو دگلانی سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ آپ کسی سا بے وفائی نہیں کرتے علیم خان ٹھیک ہے جو آپ کے سارے جلسے سپونسر کرتا رہا ٹھیک ہے پتہ نہیں کسی پیسے بھائے اس نے آپ کے لیے اور آپ کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے جس نے پنجاب گورنمنٹ آپ کی بنوانے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کیا جو اپنا جہاز بھر بھر کے ٹھیک ہے آپ کے لیے بندے لاتا رہا ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے پتہ نہیں پھر کون لوگ بے وفائی کرتے ہیں کسی کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجبہ نے عمران خان صاحب کی پیٹ پر چھڑا کونپ ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو انہوں نے جنرل باجبہ صاحب نے عمران خان صاحب پر دورہ کیا تھی کہ روس کا اور اس طریقے سے اس کے بعد جنرل باجبہ نے روس کے مخالف بیان دیا اس پر جنرل باجبہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے یار مجھے ایک بات سمیں نہیں آتی کہ جنرل باجبہ نے روس سے مطلق بیان دیا تھا تو اس وقت وہ عمران خان صاحب تھے ٹھیک ہے وہ وزیر آدم پاکستان تھے تب تک وہ فارق نہیں ہوئے تھے وہ ازاعت وزمہ سے تو اس وقت آپ اتنی جوڑت پیدا کرتے ہیں آپ کوٹ مارشل کرتے ہیں ان کا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہوگی اور اس کے بعد کبھی آپ اس کے بعد ان سے ایوانے صدر میں ملاقاتیں کرتے رہے ٹھیک ہے دو ملاقاتیں تو جو آپ کے جو شیبری فراس صاحب ہیں ٹھیک ہے اس وقت آپ کے چیف آف سٹاف ہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ دو ملاقاتیں تو آپ نے کیا ہی ان کے ساتھ تو آپ ایک ایسے چیف آف سٹاف کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے ٹھیک ہے جو مطلب کہ جسا کوٹ مارشل ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو مطلب کہ خان صاحب یہ کیا بات آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ایک ایسے چیف آف سٹاف کو تاہیات آپ اس کو اوفر کر رہے تھے کہ میں آپ کو تاہیات extension دے رہتا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب کہ جسا کوٹ مارشل بنتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ مطلب کہ ان کو کہتے رہے کہ جب جنرل آسل مرید کی آپ نے جو تیناتی اس کو مطلب کہ آپ نے کوشن ایور بنانا تھا تو آپ یہ کہتے رہے کہ آپ جنرل بارجر کو آٹھ ماہ کے لئے extension دے رہتے ہیں تو آپ ایک ایسے چیف آف سٹاف کو مطلب کہ extension دینے کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے آٹھ ماہ کی جسا کوٹ مارشل بنتا تھا ٹھیک ہے یار یہ ساری باتیں مران خان صاحب کی مجھے نہیں لگتا کہ مران خان صاحب صحیح دماغی توازن رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد لیکن جو ہمارے مران خان صاحب کو یوتھی ہیں ہمارے جو لونڈے لے پاڑ رہی ہیں ٹھیک ہے جو یوٹیوبر ہیں ٹھیک ہے وہ اسی بات کو واہ 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 خان صاحب نے کیا بات کر دی خان صاحب نے کیا بات کر دی ٹھیک ہے اور خان صاحب ہے ٹھیک ہے اور مطلب کہ اتنی مران خان صاحب کے اندر جیورت تھی ٹھیک ہے ساری مران خان صاحب کے اندر کی حمد ہے ٹھیک ہے وہ آئی ہے جب 29 نومبر کے بعد جب جنرل باجوہ صاحب بٹائے رو گئے ہیں 29 نومبر کو ہی آگی تھی تب ہی کالی میں پڑھنی شروع ہو گی تھی اس سے پہلے ٹھیک ہے انہیں میر سادیک اور میر جعفر کہتے رہے ٹھیک ہے اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کسے کہتے ہیں میر جعفر ارمین سادی تو کہا گیا نہیں میں آپ کو تو نہیں کرتا ہوں میں تو شباش ریف ہو کہتا ہوں میں تو خناہ ہو کہتا ہوں ایک لفظ نہیں بولا گیا ٹھیک ہے پوری پوری کمپین چلائی گئی تو وہ کون تھا اور اس طریقے کی لیکن کسی کے اندر جنرل باجوہ اخلاف ایک بات بول دے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی مطلب کہ پٹہ کھلا ٹھیک ہے ان کا ٹھیک ہے اور پتہ چلا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ فارغ ہو گئی انہوں نے اپنی اپنے پٹے کھلوا کر ٹھیک ہے وہ کو کرنا شروع کر دی جنرل باجوہ کے اوپر ٹھیک ہے ساری جو انہوں نے ان کو گورپن کے اندر لے کی آئے وہ ان کے لئے باہر سے دورے کرتے رہے ٹھیک ہے یہ مقصد ممارک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرتے رہے جنرل باجوہ جا کر وہاں پر مطلب کہ ان کے لئے تعلقات بحال کرواتے رہے ان کے لئے جا کر پیسے مانگتے رہے باہر ساری چیزیں انہوں نے جنرل باجوہ کی مطلب کہ خون میں پھین گی اور ان ساری چیزوں کے بعد عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جنرل آسی منید وہ عمران خان صاحب پر بھروسہ کریں گے ٹھیک ہے بھائی میں تو کہتا ہوں کہ پروید علی صاحب بہت بڑی گلتی کی ہے ٹھیک ہے جب باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پروید علی صاحب کے ساتھ وفاداری دکھائیں گے میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو عمران خان بتا دے گا اس نے جب اپنا فائطہ لیا اس کے بعد یہ آپ کو وہاں پہ مارے گا جہاں پہ آپ کو پانی نہیں ملے گا پروید علی صاحب آپ نے جو اپنے وہ قزن کو چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے پاکستان کو چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب آپ کو مطلب کہ پوری پرائز دے گا اس چیز کی ٹھیک ہے آپ اس بات کا بھیئٹ کریں ٹھیک ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو ٹھیک ہے اب دوسری بات آخر میں میں بات کر ساتھ ہوں ٹھیک ہے اللہ ایک ریٹائردنا چیزٹ ہو ڈرن ہے ا тот اُنھوں نے ایک اور موجز ہو رہی ہے کہ جسophone عاصر بنیر صاحب جہاں ہے انہوں نے قتل کی مطلب کی پلاننگ کی منزوری دی یا قتل کی پلاننگ ہوئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس کی منزوری دی دی میری بہت سنیں پلیز میں جتنے بھی ہمارے ریاستی ادارے ہیں وزیراعظم پاکستان وزارت داخلہ وزارت خارجہ وزارت دفاع ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ہماری ملٹری اسٹبلیشمنٹ ہے ہماری ادلی ہے سر میری بہت سنیں پلیز میں میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں پوری قوم آپ سے ریکویس کرتی ہے کہ جو عادل زیادہ جیسے جو چھتنیاں بیٹھی نہیں ہیں جن کا مقصد ہی صرف غلط خبر پلان ہے صرف غلط خبر پلان ہے سر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو اگر وہ گوڑا اس وقت برطانیہ میں بیٹھا ہوئے نہیں آپ لوگ اسے پکڑ سکتے ہیں آپ برطانیہ کے ساتھ سائن کرو برطانیہ سے برطانیہ ہائی کمیشن میں جا کے آپ اپنا مطلب کہ اپنے کوئی وفت بیجو اپنے وزارت سے خارجہ کوئی وفت بیجو ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرو کہ یہ بندہ پاکستان میں نار بھی بھلا رہا ہے پاکستانی کے اداروں کو اتنا مطلب کہ وہ صرف اپنے کوئی ڈولر کی خاتر اور اپنی تھوڑی سی مشہوری کی خاتر بکواس کرتا جا رہا ہے بکواس کرتا جا رہا ہے خطے کی طرح بھونکی جا رہا ہے ٹھیک ہے تو کانڈلیس پہ پٹا ڈالو ٹھیک ہے یار مطلب کہ یار میں پھر آپ کو اسی ٹویٹر کی انتظامیہ سے بات کرو ٹھیک ہے کہ اس بندے کے جو اکاؤنٹس آنے سے بلوک کیا جائے موڈی بھی یہ کرتا رہے موڈی کے خلاف جو بھی اکاؤنٹس ہیں ٹھیک ہے ہزاروں لکھو والے جو اس طرح کا غلٹ پروپیگنڈ اینڈر اکھلاف پھلاتے رہے ہیں ٹھیک ہے موڈی بھی ان کے اکاؤنٹ بلوک کرواتا رہے تو یار آپ اس کا اکاؤنٹ کیوں نہیں بلوک کروا سکتے ٹھیک ہے اس کے اکاؤنٹ بلوک کروا اس کے یوٹیوب سے بلوک کروا یہ جو حرکتے کر رہا ہے جساں پاکستان کی خلاف پاکستان کے اداروں کے اداروں کے خلاف پاکستان کے چیئے بھارمیسٹارف کے خلاف جس طریقے سے یہ بھکواس کر رہے ہیں اس کا کوئی مطلب کہ اس کا ستے باپ ہونا چاہیے اس کو پکڑا جائے مجھے لگتا ہے کہ جو بھارتی میجر ہے جو بھکواس کرتا ہے پاکستان کے بارے میں بہت پاکستانی آرمیس خلاف بہت بکواس کرتا ہے جو میجر اٹریٹ گھراب آرہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے جو میجر اٹائیڈ گھو رو آ رہی ہے اور یہ میجر اٹائیڈ آدل راجہ ان میں کوئی فارق نہیں ہے دونوں ایک ہی نسل کی کتے ہیں تو کائنٹلی سر پلیز اس کے لئے کوئی سدے باب ہونا چاہیے اس کو کوئی گرفت ہونی چاہیے اس پر اس کو کسی طریقے سے مطلب کہ اس کو یہ بکواس جو کر رہا ہے اس کو چھپ کروایا جائے پتہ نہیں اور میں ایک اور بات کرتا ہوں یہ تو کتے ہے اس کے بارے میں امریکیہ بات کرنے گا میں دوسری ایک بات کرتا ہوں ہم بات کرتے ہیں ان کی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب اتنی مطلب کے اپنی تقریریں کرتے ہیں عمران خان صاحب اتنا سال اکتتے ہیں اب محشت جتنی بدحالی کی شکار ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ محشت کی بحالی ہے وہ صرف ایک صورت میں possible ہے کہ ایک نئی ایلیٹڈ گورنمنٹ آئے اور صرف اس معاشی بنان سے نکلنے کا ایک حل ہے انتقاباد انتقاباد تو دو ہزار اٹھرہ میں بھی ہوئے تھے انتقاباد تو دو ہزار تیرہ میں بھی ہوئے تھے تو کیا انتقاباد کے بعد پاکستان کی محشت بحال ہو گی تھی پاکستان کی محشت کے جرمنی کے قریب پہنچ کی تھی صرف میری بات سننے آپ جس وقت اپنی ہر تقریر میں اپنی مطلب کے جتنی بھی آپ قوم سے خطاب کرتے ہیں آپ جو جنرلل باجوا صاحب پر ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مطلب کے یہ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی پیٹ پر پھوڑا بھونگ دیا یا پھر مطلب کے انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا تو سر میری بات انہیں آپ لوگوں کو کوئی اپنی مطلب کے آپ کیا آکے فنانشل دور پہ پاکستان کو بہتر کس طریقے سے کریں گے کوئی روٹ میں آپ دہیا پا کر سر آپ سے بہتر باتیں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان مسلمی نواز کا پرانا جو وزیر خسانہ ہے ٹھیک ہے مفتا اس میں وہ کرتے ہیں آپ کو تو مطلب کے یا ٹھیک ہے کوئی اتنے دو نواز ہم لے رہتے ہیں ہم مریم نواز کو بھی لے رہتے ہیں ہم عمران خان صاحب کو بھی لے رہتے ہیں ان دونوں کی تقریریں سننے کیا یہ آپ کو پاکستان کوئی بہتری کلی بھی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے کل ایک عمران خان صاحب جو مطلب کے اتنے مطلب کے رولو فلاں کے لمبردار بنتے ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں کہ رولو فلاں فلاں ہونا چاہیے وہ اس لیے غرب ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ امیر و گریب کے لیے قانون ایک نہیں ہوتا ریاستے مدینہ کی باتیں کرتے ہیں اگر ان کے بارے میں ایک جج کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب باتیں تو بہت کرتے ہیں عمران خان صاحب امر پیرا بھی ہے عمران خان صاحب باتیں کرتے ہیں ویسٹ کی باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں رولو فلاں کی اور داوتوں میں آپ پیش نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہاں اور کل جب ان کی میڈیا سے گفتے کو ہوئی ہے رسمی گفتے کو ہوئی ہے کافی سینئر صحافیوں سے عملان خان صاحب نے ایک اور بات بھی کیا کہ جنرل منیل مطلب کے ان کی اور ان کی اہلیہ کے خلاف کوئی ایک بھی مطلب کے جو کرپشن کا کیس ہے وہ پروف کر دکھائیں انہوں نے کہا کہ میں جنرل آسل منیل صاحب پا کہتا ہوں کہ آپ ہی میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نکال دیں اور سج جو توشا کھانا کا کیس چل رہے جو وہاں سے پتہ نہیں پچاس توفی آپ نے لیے ہوئے ہیں وہاں سے جو آپ نے گھڑیاں لیے ہوئے ہیں اس کا حضاب تو ذہن پہلے جا کے وہاں بھی تو آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے وہاں سے تو آپ مفرور ہوئے ہوئے ہیں وہاں بھی تو آپ کے جو نون بیلیبل ریسورن نکلے ہوئے ہیں آپ کے بتیں ان سے کروالو کہ میرے خلاف بھی کرپشن کا کیس نکال کے دو فورن فرنڈنگ کیس میں تو آپ مطلب کے بار بار زمانت لی جا رہے ہیں بتائیں اُدھر آکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو خواجہ آسل صاحب کے خلاف آپ نے حد کے ادلتہ کیس کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے درس طرف پھر ڈانیے کا ٹھیک ہے وہاں با تو آپ پیش نہیں ہو رہے وہاں بھی آپ کے جو وکیل ہیں انہوں نے پھر جو تمام مانگ لی ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے کہ آپ نے خواجہ آسل صاحب کے خلاف حد کے ادلتہ کیس کیا ہوئے اور آپ کے وکیل الٹوا پر الٹوا مانگی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی اور پھر عمران خان صاحب رول او فلو کی باز کرتے ہیں عمران خان صاحب کے آرسل صاحب کی باز کرتے ہیں عمران خان صاحب باز کرتے ہیں کہ ویسے اس وقت اس لئے کامیاب ہے کہ وہاں پر رول او فلو ہے وہاں پر امیر و گریب کے لئے قانون ایک ہے پاکستان اس لئے اس وقت برباد ہو چکا ہے پاکستان میں رول او فلو نہیں ہے پاکستان میں امیر و گریب کے لئے قانون ایک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک حد کے عزتہ کیس جو آپ نے خود کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر پر دوا پر دوا مانگی جا رہے ہیں اور بنیاد کیا بن رہی ہے کہ عمران خان صاحب وہ لونگ مرچہ کی تحریک جال رہی تھی تو وہاں پر عمران خان صاحب مصروف تھا تو عمران خان صاحب اس لئے اویلیبل نہیں ہوئے ہمیں ٹھیک ہے بندہ پوچھے عمران خان صاحب نے خود گرفتاری دی تھی عمران خان صاحب تو روز میڈیا سے گستو کرتے ہیں عمران خان صاحب تو روز پوم سے کتاب کرنے آ جاتے ہیں لیکن کیسز میں پیش نہیں ہوتے کہ عمران خان صاحب اول کیس چل رہے ہیں عمران خان صاحب کا لونگ مرچہ چل رہی ہے ٹھیک ہے جہاں پر وہ دو سو بندے گرفتاری دے تھی جنہوں نے اپنی ایک کامیاب ترین لونگ مرچہ چل گیا تھا وہ سپریم کورٹ پاکستانی انٹرونشن کر کے الیکشن کی حکم دے دیا لونگ مرچہ چل گیا ورنہ آپ نے دیکھنا تھا پورا پاکستان جیلوں کے اندر ہونا تھا کیا بات یہ کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد اب وہ لونگ مرچ جترے بھی وہ لوگ کہہ دوئے تھے ٹھیک ہے جیلوں کے اندر گئے تھے شاہمود پریشی عمر صرف رات شیما ٹھیک ہے عمر صاحب ٹھیک ہے اس کے بعد عضاقتری عباسی صاحب فیاضل اسن چوان صاحب ٹھیک ہے تو ان سار جو سینٹر تھے بلی دیکھ بہر صاحب جن کے والدہ صاحبہ جو ناصرہ اکبال صاحبہ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جانا تھا مہنے کوئی پیل نہیں کروانی ان کی ٹھیک ہے انہیں کس نے کہا تھا کہ ایک بروپیہ کی پیچھے لگتے آپ جیل میں جاؤ ٹھیک ہے یہ خود بیٹھا ہوئے مطلب کے دمانتے لیتا تا پھر آپ نے گھر بٹھا ہے لوگوں کے بچوں کو کہا رہا ہے جیلوں میں جاؤ ٹھیک ہے تو وہ ساروں کو جو لہور ہائی کوڈنن کی بازیابی کا مطلب کے حکم دیاری کرتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ بازیاب ہو گئے ہیں اور صرف دو سے تین دن بات جیل کے بان آئے ہیں اور ایسے ان کے استقبال ہو رہے ہیں اللہ پاک پاکستان کے حق میں بہتری کر اللہ پاک ٹھیک ہے چلے ناظرین آپ کے لئے اتنا ہی بلتے ہیں نیک پوچھے ٹھیک ہے چلے ناظرین آپ کے لئے